بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب في قیام رمضان من کم من غیر ان يأمرهم فيه بعظیم فیقول من کام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عَبِي بَقْرٍ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَسَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے قیام رمضان سے مراد نماز کے اندر یعنی رمضان شریف میں نماز تراوی پڑھنا تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں نماز تراوی قیام رمضان یعنی نماز تراوی کی ترغیب دیا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعقیدی حکم نہیں فرمایا کرتے تھے یعنی آپ نے نماز تراوی کو فرض یا واجب قرار نہ دیا اور ہمیشہ حضور عظمت فضیلت بیان فرماتے رہتے تھے چنانچہ ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبه کہ جو بندہ رمضان میں قیام کرے گا یعنی نماز تراوی پڑے گا ایمان کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ اور عجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ جو اس انداز میں نماز تراوی پڑے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر لہو ما تقدم من زمبه اللہ تعالی پابندی کے ساتھ نماز تراوی پڑھنے کی وجہ سے اس نماز تراوی پڑھنے والے کے اللہ تعالی صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا یعنی نماز تراوی کی برکت سے اللہ تعالی اس بندے کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا حضور ہمیشہ نماز تراوی یعنی قیام رمضان کی عظمت فضیلت یہ بیان فرماتے رہتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے صرف تین دن نبی کریم علیہ السلام نے باجماعت نماز تراوی پڑھائی اس کے بعد صحابہ انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام تشریف لائے کہ حضور جماعت کرائیں گے انہوں نے بڑے انوکھے انداز میں کھانسی بھی کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ صحابہ آ چکے ہیں جماعت کرائیں لیکن نبی کریم علیہ السلام بار تشریف نہ لائے اپنے حجرے سے وجہ کیا ہے مسلم اور بخاری کی متفق علیہ عدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر میں اسی طرح باجماعت نماز تراوی کی ہر رات کو روٹین بنا لوں گا تو تمہارے اوپر نماز تراوی فرض ہو جائے گی اور تم پھر ادا نہ کر سکو گے پابندی کے ساتھ تو تم فرض کے تارک ہو جاؤ گے تو مجھے خوف ہے تمہارے اوپر یہ فرض ہو جائے گی لہٰذا اس وجہ سے میں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز تراوی پڑھنے کی روٹین نہیں بناوں گا چنانچہ نماز تراوی پڑھنا سنت معقدہ ہے یعنی جو بندہ جان بوجھ کر نماز تراوی چھوڑ دیتا ہے وہ سنت کا تارک ہے اور سخت قسم کا گناہ گار ہے اور والعمرو ذالکہ علا ذالکہ حضور کے زمانہ پاک میں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی وفات ہو گئی والعمرو علا ذالکہ معاملہ اسی طرح رہا یعنی نماز تراوی بغیر جماعت کے پڑھی جاتی رہی سم مکان الامرو علا ذالکہ فی خلافت ابی بکر حضور کے بعد زمانہ شدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی معاملہ اسی طرح رہا یعنی ہر کوئی انفرادی طور پر نماز تراوی پڑھا کرتا تھا پورے رمضان شریف میں بقاعدہ جماعت کے ساتھ ختم قرآن کے ساتھ زمانہ شدیقی میں بھی نماز تراوی نہیں پڑھی گئی وَصَدْرَمْ مِنْ خِلافتِ عُمَرْ عَلَى ذَالِكَ اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت ابتدائی زمانہ خلافت میں بھی معاملہ اسی طرح رہا جس طرح حضور کے دور میں تھا ابو بکر صدیق کے دور میں تھا اسی طرح عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بھی نماز تراوی پڑھی جاتی تھی لیکن بغیر جماعت کے ادا کی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بقیدہ رمضان شریف کے پورے مہینے میں ہر رات کے اندر بیس رکاتوں کا ختم قرآن کے ساتھ یہ احتمام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کس انداز میں انشاءاللہ کل بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پیش کی جائے گی کہ آپ نے کس انداز میں بقیدہ ختم قرآن کے ساتھ رمضان مبارک کی ہر رات میں نماز تراوی کی بیس رکاتیں جو تھی وہ لاغوں کی سب صحابہ کی موجودگی میں انشاءاللہ بیان کرے گے ربنا آتنا فی الدنیہ سلطہ وفاہی کے ساتھ وکن عذاب اللہ ربنا اللہ تزیق قلوبنا بادیزہ دیتنا بہب لنا من لینکو انکا انت الوہب سلاللہ والا حبیبی محمد ویدماین براتکا موسیقا موسیقا